اوہ دی فرضی اور نفلی عبادت اللہ قبول ہی نہیں کر دے تو جس بندے دا یقین ہے ایمان ہے نہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں بڑے پامسٹ نے اے آتوے کے لکیرہ وے کے داس دیں دے نے اور علم نجوم دے بڑے مہر نے اے دس سکھ دے نے اوکہ یہ نے توتہ رکھیا ہوں دا ہے او توتہ پھر فال کر دا ہے کئی کتاب جڑیے کھلوان دے نے کئی قرآن کریم کھلوان دے نے اور اکھاں باندھ کر کے انگر رخان دے نے اے فال دے طریقے نے نا فال کڑنی اور کڑوانی اور نجومیاتیں کہنا دے کو جا کے غیب دیاں باتانا سوال کرنا پچھنا دس سو ساڑی قسمت اندر کیے اگر تسی یقین کامل دن آڑ گئے ہو تو اڑا کیدہ ہے کہ نہیں دس سکھ دے نے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا فقہ دکا فارا اس بندے نے کفر کیتا بما انزل علا محمدن اس شریعت دا انکار کر بیٹا جڑی شریعت اللہ نے قرآن تے حدیث دی شکل اندر میں محمد سینے تے نازل کیتی ہے اور میں دوں دین محمد دا انکار کر بیٹا ہے دین الہی دا انکار کر بیٹا ہے دوبارہ کلمہ پڑھ مسلمانوں انواستے کوئی چھوٹی بات ہے تسی محمولی سمجھے انو اور تیرے تے کی دیدہ ایمان دا بیڑا غرق ہو گیا دوبارہ کلمہ پڑھ اگر کوئی کم کر دیں جا کے دیں ساڑھے مواشرے اندر آورتان ٹرپینزیاں نے نوجوان ٹرپینزے نے والدین ٹرپینزے نے جا کے سوال کر دیں نجومیاں تے کہنا کھوڑوں تو پروفیسران کھوڑوں جا کے قسمت اضمائی کر دیں اور وہ اندینے وہ خواہشی کیڑی پوری نہ ہوئے وہ تمنہ ہی کیا دل کی جو پوری نہ ہو تمہارا مشوق تمہارے قدموں میں حاضر ایلی شاہ نہیں پڑھ دے تسی یہ تو اڑے ایمان دا بیڑا غرق کر نواز تھے حضرت صاحب کوئی نہ یار میرے تینے کی کیا چڑھو کی کوئی خوبدہ توییز دیو ہے خوبدہ توییز مانگ دینے خوبدہ توییز لڑکیاں پسان واس تھے بیگانیاں اور کنوں پچھے لان واس تھے کتاکہ کھول دے پھر دینے اور تیری مسلمان غیرتہ جنازہ نکل چکی ہے کسے دی بیٹی نو گمراہ کر نواز تھے اپنے پچھے لگان نواز تھے کہ آپ تیرے کاردے اندر تیرے ماں باگ یہ جائیں تیریاں ہمشیرہ نہیں موجود تیریاں پینا نہیں موجود یاد رکھ لے اگر کسے دی بیٹی وال بری نگاہ نہ ٹکیں گا تینوں اتنی دے تک موت نہیں آ لے گی جاتاک تیری ہمشیرہ دے وال یا تیری پیان وال کوئی بندہ غیر نظر نہ نہیں بکھے گا جاؤں مواشرے اندر جاگے پرتال کر لے آجے دیکھ لے آجے ایسا ہے یا نہیں یہ مقافات عمل ہے اگر کوئی شخص کسے دی تی پہ اندھی عزت لڑ دا ہے برباد کر دا ہے انہیں چھے رو دی انہیں موت نہیں آئے گی جنہیں چھے تک انہیں عزت برباد نہیں ہو جائے گی اگر تو اڑا اس بات تے ایمان ہوگے تے تو اڑیا کھا اندر شرم ہوگے حیاء ہوگے اور انہ کاجز دے اندر یونیورسیاں دے اندر ہے جو تماشا لگا ہویا ہے اور ساڑیاں بیٹھیں یہ ازنا برباد ہو رہی ہیں باپ بڑے تسلی دینا بڑے اتماع دینا بیٹی انہوں چھوڑ کے آن دینا اور اگر بگیار بیٹھے ہوئے ہیں چیتے بیٹھے ہیں درندے بیٹھے ہیں خنزیر بیٹھے ہوئے ہیں ساڑیاں بچیاں یہاں اس طرح لٹن واسطے برباد کرن واسطے کیا یہ کتاب پاکستان اس واسطے حاصل کیتا گیا سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنہاں تے حاصل کیتا گیا کہ ردہ قرآن نافذ ہوئے گا نبیدہ فرمان نافذ ہوئے گا حق پاس سے امن ہی امن ہوئے گا سکون دنی سومانگے مگر اسی بے آرامی سے ہڑ لئی بے سکونی سے ہڑ لئی نہ کہہ دا مال مفہوض ہے نہ جان مفہوض ہے نہ عزت مفہوض ہے اور اس رو پاکستان کی آجاندہ ہے غیر مسلم لوگ ساڑا مزاک اڑا دینے ہیں غیر مسلم مالک دینے ہیں ہر شخص اپنے آپ نے مفہوض سمجھ دے انہوں نے کال اور فیل جتداد نہیں ہے تول پورا ہے بول پورا ہے جو کہن دینے ہو کر دینے ہیں جو مانگ دینے ہو تو انہوں مل دیں کسی چیز انہوں نے ملاوٹ نہیں ہے انہوں نے اصل باتی ہے اللہ جی کتاب قرآن کریم دا اتے عمل کر لیا ہے ایمان نہیں لے آئے تسی ایمان لے آئے ہو لیکن تو ہڑا عمل نہیں ہے تو ہڑا دعویٰ ایمان دا ہے کسی اللہ جی اللہ جی رسول ماننے ہیں ماننے سکھے ہیں جی تو سنے نبی جی آکھے لگنا ہی نہیں جی تو اللہ دا پیغمبر روک دا ہے رک دے نہیں یہ تو منع کر دا ہے نہیں منع ہوں دے تو جیڑے کام کرندہ اللہ جی اللہ رسول صلوح آڈر کردہ حکم کردہ ہے اسی کرنواز سے تیار ہی نہیں منع کی اسی ہیں اللہ جی زمین جیسی منمانیاں کر رہے ہیں اپنیاں مرضیاں کر رہے ہیں اور پھر اسی کہنے ہیں کہ ساڑھے کاروبار دے اندر برکت نہیں ہے رزق دے اندر برکت نہیں ہے اجنے نمازی نماز پڑھ نماز ہے انہیں پوچھو جی کی حال ہے بس کوئی حال ہے مرے گے جی لٹے گے جی خدا جی قسمیں پہنچ وقت ہے نمازی لٹے گے مارے گے اللہ اللہ شکر کرنواز سے کوئی تیار ہی نہیں ہے زبان تو ہر حال دے اندر مسلمان چاہید ہے کہ الحمدللہ اللہ تیریاں تعریفہ نے اللہ تیرے اس قدر انعامات نے جو سی استعمال کرنے یا کھانے یا پیندے یا پہندے یا سواریاں ساڑھے کورڈ نے ذاتی مکان ساڑھے کورڈ ہے نوکر اور چاکر ساڑھے کورڈ نے اللہ اولادا مٹھا میوہ سانو اطاقیتا ہے عجیبی اللہ جنہی شکری رب دا قرآن کی اندھے سورہ اعراف ہے اللہ سانو اپنی کتاب قرآن کریم دا پیار اطاق فرمائے فرمائے وَلَوْ أَنَّا هَلَى الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّا هَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمَا بَرَقَاتٍ مِّن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَاخَذْنَا هُمْ بِمَا کَانُونَ يَخْسِبُونَ وَلَوْ أَنَّا هَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا اگرے بستیاں والے پندنا والے شہران والے جہاتا والے قصبیاں والے لوگ روگ فرمائے جڑے لوگ نے فرمایا ایمان لے آن دے سہی مانے اندر آمَنُوا اللہ تے اللہ جنسو مان لے ہوں دے وطہ کہو اللہ فرماؤں دے میرے کڑوں صحیح مانے اندر ڈھر جان دے میرا خوف اپنے دل اندر پیدا کر لیں دے اندر ایمان ہوں دا اسی مرنہ میں ہے مرن تو بعد اللہ نے سانو اٹھا لینا ہے تے اپنے درباز کھڑیاں کر کے ساڑھے کڑوں جڑی اندر اندر اسی استعمال کر رہے ہیں اے دے بارے کوئی چھوڑنی ہے اے دا مانا جے ایمان اے دا مانا جے تقوی اے دا مانا جے اللہ کو لوں ڈر جانا جتوں رب دا رسول روکے او تے رکڑیں رکڑیں یہ میرا اللہ سنا کے اے حلال چیزیں میرے آپ بندیا اے سٹیم تو لے کے اے سٹیم دک اے سلال شہنوی زبان تے نہیں رکھنا تے پھر بندہ اپنے آبنوں بچا کے رکھے او شہن زبان تے نہ رکھے او اس چیزوں استعمال نہ کرے رب تے رب دے رسول دے آکھے لگ جاوے اے نو تقوی کیا جاندہ جے اے نو پریزگاری کیا جاندہ جے صحابہ نے پوچھے اللہ دے پیارے پیغمبر تقوی کیا جاندہ ہے یہاں رابدہ قرآن بہر بہر کہیں دے اے اے ایمان واجو اللہ کو لوں ڈر جاؤ اللہ کو لوں ڈر جاؤ یہ دا کی مانا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے شہادت والی انگلدہ شارہ اپنے دل والے کر کے فرمایا تقوی تے ہندائے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف ایس دل دے اندر ہویا کر دا جے اللہ دی ذات ایمان ہوئے کہ میرا راب سونا جی ہندہ جاغ دائے میری ہر حرکت نو بھیم دائے میں او کم کرنے نے جنہ کمہ دے کرن دا میرا راب مینو حکم دین دا ہے او کم میں نہیں کرنے او نہ کمہ تو بچنہ ہے جنہ کمہ تو بچن دا میرا راب مینو حکم دین دا ہے فرمایا اوئیو لوگ دنیا تے آخرج کامیابنے یادا کیڑے لوگ کامیابنے تے کیڑے نکامنے کنہ دے واس تے جنتان دے میوے نے کنہ دے واس تے جنتیاں بہارانے آسمان گو آزوں دیئے او نہ لوگان دے واس تے جے او جنہ نے اپنی زندگی جڑیئے میرے سونے پیغمبر محمد فرمان دے مطابق کر لئی سیابا نے میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھے آئے تھے پھر کلمہ پڑھ کے اپنی امن مانیاں نہیں کیتیاں سیابا نے سونے نبی دے پچھے لگ کے اپنا مال بھی اللہ دیرا اندر قربان کر چڑھیا اپنیا اولاداں میں نبی دے دیندوں قربان کر چڑھیاں اپنیا جاناں میں سونے محمدوں قربان کر چڑھیاں اللہ جساڑا مالتے جانتے اولاد لے کے تو ارشان پہ بیٹا راضی ہو جائیں جسا نہور کی چاہیدہ ہے او بندہ نکام ہو گیا او بندہ رب دے عذاب دے حق دار ہو گیا یا اللہ کیڑا فرمائے فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُسِیبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِیبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ عَمْرِهِ پاس اے لوگ کیوں نہیں مخالفت کرن کنباز یا جاندے کیوں نہیں در جاندے اللہ دے عذاب کوڑوں فرمایا اوہ مسلمان نہ سوچ کے بولیا کر سوچ کے تولیا کر سوچ کے قدم اٹھایا کر کہتے اللہ تے اللہ دے نہ رسول دی نہ فرمانی نہ ہو جائے فرمایا اگر تسی اپنیاں مانمانیاں کیتی ہیں اپنیاں مرضیاں کیتی ہیں انتسیب ہوں فتنہ تن ضرور ازمائے جاؤگے انقریب ازمائے جاؤگے کسی ازمیش اندر مبتلا کر دیتے جاؤگے اوہ یسیبہم عذاب العلیم یا دردناک عذاب تو انہوں پہنچے گا خوف دے اندر مبتلا ہو جاؤگے پتہ نہیں کی بڑھنے والا ہے پتہ نہیں کی بڑھنے والا ہے ڈالر کیوں اٹھاں جا رہے ہیں کرنسی کیوں اٹھاں جا رہی ہے اے یہ وجہ ہے اسی نام دے مسلمان ہر چیز انہوں زخیرہ کر لیے جمع کر لیے حالانکہ زخیرہ اندوزی تو اللہ دے پیغمبر نے منع فرمایا ہے اور وہ لوگ حرام کماندے نے حرام جمع کر رہے نے جنہوں بزار دے اندر اس چیزی طلب زیادہ ہوئے گی لوگ تنگ ہونگے پیسے لے پھر رہے ہونگے چیز لبز نہیں ہوئے گی وہ دوں پھر ایسی مو منگے دام منگاں گے ایمان نہ دسو لیڑا بندہ زخیرہ اندوزی کر دا ہے وہ دیئے نیت ہوندی کی نہیں ہوندی پھر اپنے ضمیر نو پچھو اپنے ذہن نو پچھو تیزا انجام کیے شریعتِ مطاہرہ نے اللہ علیہ بیغمبر نے اس روزی نو حرام آکے ہے جو میں خنزیرہ رہا ہم ہے سورہ رہا ہم ہے میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے اور تیری کمائی کاروبار تیرا حرام ہے ان سارے کاروبار مدارتے ہو رہے نے ٹیلی فون تے ہو رہے نے میں گال کرنے لگیا تھا بڑی تکلیف ہونی ہے سوچی پہ آج ہو گئے کارڈ کرتے ہو جی چینی دیا نہیں ہے گٹیا چاہیے دیا نہیں ریٹ کی ہے میں جان نہیں ہے فلان ٹائم کے میں جان نہیں ہے جناب اور جنہوں کچھ انڈیف ہون کر کے اہتے کورو بھی چینی کوئی نہیں ہندی مال اہتے کوئی سٹاک کوئی نہیں ہندہ اہتے ہندہ ہو گئی ہیں ریٹ تھا ہو گیا اہ نے جا کے نہ ہوتو مال چکیتا ہے نہ بکھے نہ ہوتو اٹھایا ہے نہ تولیا ہے نہ ناب کیتا ہے اٹھو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تاہر اٹھو آگاں سعودہ ہونڈی ہے حرام ہے بالکل جمعہ سور حرام ہے خنزیر حرام ہے کوئی بھی ماضی بریٹی ہے کپڑا ہے یا کوئی جنس ہے دنیا دے اندر ضروریات ہے زندگی بچوں کوئی بھی شہب ہے جنہوں جا کے تسی ناب تول نہیں کر دے اپنے قبضے چھ نہیں لیں دے چک کے اگر بیٹھے دے جا کے اٹھے بیٹھے بٹھائے ٹیلی فون دے اوہ کاروبار حرام ہے جمعہ سور اپنے خنزیر حرام ہے چاہت دنیا کا کوئی محدث کوئی فقیق ہوئے کہ جہاز ہے اوہ سب کو بڑا حرام خور ہوئے گا یہڑا کہہ بے گا جہاز ہے پیارے پیغمبر تھا فتوہ ہوئے سرکار مدینہ فرمان ہوئے تے دارین اور رانگل آگے تسی کہو کہ جہاز ہے خدا دی لینا تے پھٹکا رہے نہ تے نظام تباہ کر چھڑیا برباد کر چھڑیا نا لوگا نے لوگا نے سہولتہ دے دیکھے اے کر لو تو کوئی عرج نہیں ہے پیارے پیغمبر تھا فرمان ہے اگر کسے کو مال تسی دینا چاہتے ہو اگر تو ہڑکو مال تیار نہیں ہے خدا نمونہ لے کے بزارچ مت جاؤ اے گلتے ذرا گور کریا جے تو ہنو کسی آئلم نے گل نہ دسی آئی تک دینا دس نہیں ہے مال بزارچ تیار کر کے دینا چاہتے ہو پہلو نمونہ لے کے ٹور جان دے ہو مال تیار کوئی نہیں کار بنایا ہی کوئی نہیں اُدھا ہاتھر پھٹی کر دے ہو یہ جاہد نہیں ہے یہ جاہد نہیں کہ ہم حرام ہیں مال تیر کو کارتے ہیں پھر وہ نمونہ لے کے جا پھر ہاتھر لے کے لیان واسطے جا بزار دے اندر کی سمجھ دیو پھر ہم دیو ساڑھے کارودار برکت نہیں ہے مارے گئے لٹے گئے ساڑھی بیگم ساڑھے کے بول دی ہے ساڑھے بچے ساڑھے گریبانوں پہندے نے اے رب دا عذاب اس قرآن دی اے دائیو منع فل یحضر اللہزین یخالفونا ان امرہی ان تصیبہم فتنتن او یسیبہم عذابن علیم پاسے لوگ کیوں نہیں ڈر جان دے کیوں نہیں بازی آ جان دے اللہ تے اللہ جرسول دی مخالفتوں کیوں نہیں رک دے جیسے ترہیں کر دے رہے اپنی منمانیات مرضیاں ان قریب کسی عظمیش اندر مبتلا کی تے جاؤگے یا دردناک عذاب اندر پھنس جاؤگے اپنے کربار صحیح کرو اپنے معاملات صحیح کرو اپنا ترازو صحیح کرو زبان در ہار صحیح کرو وعدہ کر دی ہو کہ فلان ٹیم تے پیسے دے مانگا اوہ لین وڑا تو اڑے مگر مگر پھر دے بار بار تو انہوں فون کر دے رابطے کر دے تُسی اپنے نوکر نو متید نو کہن دے ہو کہ رابطہ نہیں کرانا رابطہ نہیں کرانا دکان تے بیٹھے ہوں دے ہو سیڑ تے تو وہ آندہ ہے صاحب بیٹھے نے شیخ صاحب بیٹھے نے چورج صاحب بیٹھے نے آندہ کونے دازدہ کیوں فلانے اٹھ کے سیڑ تو اپرا ہو جاندہ ہے نہیں شیخ صاحب سیڑ تے نہیں آگئے سیڑ تے نہیں آچاری صاحب میں انہوں شاہر ایک بندے نے بلایا کہ مسجد دیوا سیٹھاں لے جاؤ میں بڑے چارہ ٹور گیا زور دی نماز تو بعد جس وقت میں گیا کہ وہ اٹھ پائی ملیا تھا لیں ماشاءاللہ سفید داڑی میں گیا ہو کتے یار پائی ہو رہی ہیں ہنہاں نہیں لینا میں تنگل سمجھانے لگ گیا میں کتے نہیں پائی ہو رہی ہیں اخیو تو پشاور نے یار کینٹا پہلے میں نے فون کیتا ہے کہ تسی آجو میں بیٹھا ہے دکان تے اخیو پشاور بیٹھے نے تھوڑی دی رہی چھوٹا پر آروٹی لے گیا تو میں نے بے کے بڑا خوش آئے حضرت صاحب آئے نے کالتے ساڑھی مانزہ جنادہ پڑھا ہے ایک دن پہلوں تے میں چلے گیا جیسے گیا تھے وہ کہنے لگے جی انہیں پھر اشارہ کیتا بیٹھے رہو وہ تین چار پر آکٹھے ہو گئے تھے اٹھکے روٹی خانو آستے ہیں باہر نکڑے میں نے وہاں دی مگری ٹور جو چھوٹا آندہ اشارہ کیتا مگری ٹور جو وہ جو میں ہون میں بیمار بندہ میں اسٹا اسٹا درہ سیڑھیاں چڑیا اوپر گیا تے کمرے بنے ہوئے اوپر تے باہر پتھانا آلے ہو چار پائیاں واندیاں وڈیاں 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 اوپر وہ کمرے سے باہر لکھیا پشاور کراچی لارکانہ کمرے سے باہر لکھیا پشاور کراچی لارکانہ اسلامہ باب ایک قوم بنی اسرائیل تو لنگ گئی تھلے بیٹھیاں اوپر بنیا ہو کمرے بنے نے پشاور بیٹھے نہیں ناریان جی اشارہ کر دے پشاور بیٹھے نہیں اسلام آباد بیٹھے نہیں علامہ اسرائیل رحمت اللہ میں کہتے ہیں گال سچی آئی میں کر دینا تو صرف رہاں دے یار مہاری صاحب نہ کیا کرو آبے ہونکی انڈیا پانچ منٹ رہ گئے سبحانہ ربی رب العزت امی آسیفون و سلام لیل المرسالین والحمدللہ رب العالمین رب العالمین